الیکونٹ ادب کے ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے پلیلسٹ آپشن کو ایکسپلور کریں اور جتنے بھی آڈیو بکس کمپلیٹ ہو چکے ہیں جیسے داستان امن فروشوں کی شمشیر بین یام آخری چٹان اور ایک بچھکن پیدا ہوا فردو سے ابلیس اور نیل بہتا رہا اندلس کی ناغن مارکہ کربلا ان سب آڈیو بکس کو خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں یہی ہمیں سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ ہے جزاکاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تاریخ دمبخوت تھی زمین و آسمان حیرت زدہ تھے فن حرب و ضرب کے اسرار و رموز کو سمجھنے والے انگشت بدنگاہ تھے چالیس ہزار مسلمانوں نے کس بلبوتے پر ایک لاکھ بیس ہزار کے لشکر جرار کو للکا رہا تھا یہ لشکر مسلمانوں جیسے معمولی اور روایتی ہتھیاروں سے مسلح نہ تھا فارسیوں کے ہتھیار تو اس زمانے میں ساری دنیا میں مشہور اور دہشتناک تھے یہ تو زرہ پوش لشکر تھا چالیس ہزار سے کہیں زیادہ تو اس لشکر میں گھڑ سوار تھے اور اس لشکر میں ہاتھی بھی تھے یہ بدمست ہاتھی جنہیں جنگی تربیت دی گئی تھی چلتی پھرتی اور چنگھارتی چٹانیں تھی منع کہ مسلمانوں نے فارس میں کئی لڑائیاں جیتی تھی اور ان کے چند ایک جرنیلوں کو بھی مار ڈالا تھا اور یہ بھی صحیح ہے کہ ہر میدان میں فارسیوں کی جنگی طاقت کئی گناہ زیادہ تھی اور مسلمانوں کی قلیل تعداد ان پر غالب آئی تھی لیکن کسی بھی میدان میں فارسی اپنی تمام تر جنگی طاقت نہیں لائے تھے اب پہلی بار فارس کی اتنی زیادہ فوج میدان میں آئی تھی جو خود فارس والوں نے کبھی نہیں دیکھی تھی اس اتنے بڑے لشکر کا کمانڈر رستم تھا جو جنگ کو ٹال رہا تھا مگر مسلمانوں کے سپہ سالار سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ اپنے ایلچی بھیج بھیج کر اسے مشتعل کر رہے تھے کہ وہ میدان میں آئے اس تاریخ ساتھ سپہ سالار کی اپنی یہ حالت تھی کہ ارق النساء کے درد نے انہیں چلنے پھرنے سے معذور کر دیا تھا اب تو وہ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے ہر وقت بستر پر پڑے رہتے تھے وہ بھی پیٹ کیبل پیٹ کیبل لڑتے تو درد ناقابل برداشت ہو جاتا تھا مورک لکھتے ہیں کہ سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ بہت بڑا خطرہ مول لے رہے تھے انہیں لڑائی اس وقت شروع کرنی چاہیے تھی جب وہ صحتیاب ہو جاتے یا امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنی جسمانی حالت بتا کر لکھتے کہ ان کی جگہ کوئی اور سپہ سالار آ جائے لیکن انہوں نے امیر المؤمنین کو اپنی معذوری سے بے خبر رکھا اور اتنے زیادہ طاقتور دشمنوں کو للکار کر میدان میں لائے تھے مورک آگے چل کر لکھتے ہیں کہ فارس کا باکشاہ یزدگرد نوجوان تھا اس عمر میں انسان یاس نا امیدی اور شکست کے خچے کو قبول نہیں کیا کرتا وہ پہاڑوں سے ٹکرانی اور قسمت کو اپنی امبنگوں کے سانچے میں ڈھالنے کا عظم رکھتا ہے یزدگرد ایسا ہی پرعظم نوجوان تھا نوجوانی کے علاوہ اسے ایک طاقت یہ حاصل ہو گئی تھی اور یہ پہلا موقع تھا کہ فارس کے تمام عمرہ جاگردار زوامہ اور جنرل متفق اور متحد ہو کر یزدگرد کے گرد جمع ہو گئے تھے اس سے پہلے کسی بادشاہ اور کسی بھی ملکہ کو ان سب کی حمایت حاصل نہیں ہوئی تھی بلکہ ان کی سیاست چلتی تھی اور ان کا ایک دوسرے کی خلاف جوڑ توڑ چلتا تھا محلاتی سازشیں الگ تھیں اب فارس کے شاہ و گدہ ایک محاس پر اکھٹے ہو گئے تھے یزدگرد نے ہی رستم کو مدائن سے نکالا اور اسے مجبور کر دیا تھا کہ فوجوں کی کمان لے اور مسلمانوں کو ایسی شکست دے کہ پھر کبھی وہ فارس کی سرحدوں کی طرف دیکھنے کی بھی جورت نہ کرے مبصر لکھتے ہیں کہ فارس کے اس لشکر کے ہار جانے سے فارس کی چہین شاہی کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ ہو جانا تھا اور مسلمان شکست کھا جاتے ہیں تو فارسیوں کے لئے مدینہ تک کا راستہ صاف ہو جانا تھا مسلمان کوئی خطرہ مول لینے کی پوزیشن میں نہیں تھے لیکن سعید بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بڑے سے بڑا خطرہ مول لینے کا عظم کیے ہوئے تھے اس طرح تاریخ اسلام میں جنگ قادسیہ کو بہت ہی زیادہ اہمیت حاصل ہے ہار جانے کی صورت میں مسلمانوں کو فارس میں کسی طرف سے بھی مدد نہیں مل سکتی تھی کیونکہ شام میں رومیوں کے خلاف بھی جنگ لڑی جا رہی تھی اس محاس کو کمزور نہیں کیا جا سکتا تھا ادھر مدائن تک میدان جنگ کے پیغام کم سے کم وقت میں پہنچانے کا یہ انتظام کیا گیا تھا کہ خاطسیہ سے مدائن تک تھوڑے تھوڑے فاصلے پر آدمی کھڑے کر دیے گئے تھے فاصلہ اتنا رکھا گیا تھا کہ ایک آدمی کی بلند آواز اگلے آدمی تک پہنچاتی تھی اس طرح میدان جنگ کا پیغام زبانی زبانی ایک سے دوسرے آدمی تک پہنچتا مدائن تک پہنچاتا تھا یزگرد کا حکم تھا کہ اس تک پل پل کی خبر پہنچائی جائے ادھر مدینہ میں امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سادر رضی اللہ عنہ کو حکم دے رکھا تھا کہ ذرا ذرا صحباد ان تک پہنچائی جائے تاکہ وہ ہدایات بر وقت دے سکیں انہوں نے آلہ نسل کے سبار افتار گھوڑوں کا اور قاسدوں کے تھکے ہوئے گھوڑے بدلنے کے لیے یہ انتظام کیا تھا کہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر چوکیاں بنا دی گئی تھی ادھر مدائن میں یزگرد تک رستم کا پیغام پہنچا کہ وہ لشکر کو میدان جنگ میں لے جا رہا ہے اور لڑائی شروع کی جا رہی ہے مجھے پوری امید ہے کہ اگلی اطلاع بہت بڑی خوشخبری ہوگی رستم نے یزگرد کے نام پیغام میں لکھا تھا ادھر مدینہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاسد پہنچا جس میں لکھا گیا تھا کہ فارسی میدان جنگ میں آ رہے ہیں اور اگلے پیغام تک جنگ شروع ہو چکی ہوگی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام کے جواب میں کچھ ہدایات لکھیں جن میں ایک یہ تھی کہ دشمن کتنا ہی کیوں نہ للکارے دریا پار نہیں کرنا فارسیوں کو دریا کے اس طرف لانا اس طرح تمہارے سامنے دریا اور پیچھے عرب کا ریگستان ہوگا اگر تم دشمن کو پیچھے دھکیلنے میں کامیاب ہوگئے تو وہ دریا میں ڈوبے گا اور اگر دشمن کو تم اپنے اوپر غالب ہوتا دیکھو تو پیچھے اپنے ریگستان میں آ جاؤ دشمن اس ریگستان میں بھٹک جائے گا یہ وہی ہدایات تھیں جو مسانہ بن حاریسہ رحمت اللہ علیہ شہید نے وسیعت کے طور پر سعاد بن ابی وقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے چھوڑی تھی اور بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سعاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی ہدایت بھیجی اب حضرت عمر اسی ہدایت کا اعادہ کر رہے تھے جنگ کی خبروں میں مدینہ اور مدائن میں ایسی بیداری پیدا کر دی جیسے قبروں سے مردے بھی نکل آئے ہوں مدینہ میں یہ قیفیت پیدا ہو گئی کہ ہر نماز کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہِ الہی میں مجاہدین کی فتح کے لئے دعا کے علاوہ یہ ضرور کہتے کہ کمک تیار رکھو گھوڑے تیار رکھو پہلے بیان ہوں چکا ہے کہ عراق کا محاذ مسانہ بن حاریسہ نے کھلوایا تھا اور انہوں نے پیدر پی کامیابیاں حاصل کر کے اپنی جان اسی محاذ پر قربان کر دی تھی ٹوٹی ہوئی پسلی میں پیپ پڑتی رہی اور مسانہ دشمن کے سر پر موجود رہے لڑتے رہے حتیٰ کہ اسی زقم نے ان کی جان لے لی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسانہ کی شہدت کا بڑا رنج تھا اتنا قیمتی سالار قربان کر کے امیر المؤمنین عراق سے دستبردار نہیں ہونا چاہتے تھے لیکن بات کچھ اور بھی تھی اس بات کا پہلے بہت تذکرہ ہو چکا ہے خسرو پرویز نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پرزے پرزے کر کے اور پھونک مار کر یہ پرزے اڑا دیئے تھے اس نے اسی پر اکتفا نہ کی بلکہ اپنے یمن کے گورنر بازان کو پیغام بھیجا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے مدائن بھیجو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حکم کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا اسلام مجھ سے پہلے مدائن پہن جائے گا اللہ تبارک و تعالی نے خسرو پرویز کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی سزا فوراں ہی دے دی تھی وہ جو اپنے آپ کو خدا کا ہمپ اللہ سمستا تھا اپنے بیٹے کے ہاتھوں قید میں پھینکا گیا پھر بیٹے کے ہی ہاتھوں قتل ہوا اس کے لیے یہی سزا کیا کم تھی کہ اس کی بیویوں نے اس کے ان جرنلوں اور جاگرداروں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کیے جنہیں پرویز خاکے پاس سمستا تھا پھر یہ بھی ہوا کہ پرویز نے اپنے جس گورنر بازان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کا حکم دیا تھا اس نے اسلام قبول کر لیا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر تو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوان کی تاری رہتی تھی انہوں نے خسرو پرویز کی اس غستاخی کو اپنے آسا پر سوار کر لیا تھا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشنگوئی کو پورا کرنا چاہتے تھے کہ جس طرح پرویز نے دعوت اسلام کے بیغام کو ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا اسی طرح سلطنت فارس ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اڑ جائے اس کے علاوہ عراق سرسبز و شاداب علاقہ تھا جس کی زمین سونا انگلتی تھی یہ علاقہ فتح ہو جانے سے سلطنت اسلامیہ کو وسط ہی نہیں بلکہ اقتصادی تقویت مل سکتی تھی مدائن میں یزگرد بہت خوش تھا کہ رستم لندے پر آمدہ ہو گیا ہے اس نے رستم کو یہ بیغام بھیجا رستم مدائن میں اب شکست کی خبر نہ آئے اس لشکر کو صرف تمہارے ہاتھوں کو چل دیں گے جس کی تعداد صرف چالیس ہزار ہے اور جس کا سپیہ سالار اپنی قیمے میں معذور پڑا ہے مجھے ایک جاسوس نے اطلاع دی ہے کہ مسلمانوں کا سپیہ سالار کسی ایسے درد میں مقتلا ہے کہ وہ ایک قدم بھی چلنے کے قابل نہیں اور گھوڑے کی پیٹ پر تو وہ بیٹ ہی نہیں سکتا مسلمانوں کے لشکر کی حالت بے مہار اونٹ جیسی ہوگی یہ اونٹ تمہارا ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ لشکر میں بعض مسلمان سعج سے ناراض ہیں رستم کو سعج بن ابی وقاص رجل اللہ عنہ کی اس جسمانی حالت کا علم نہیں تھا اب اسے علم ہوا تو اس نے اپنی تمام جرنلوں کو بتایا کہ مسلمانوں کا سپیہ سالار خیمے میں معذور پڑا ہے اگر تم نے مسلمانوں کو ایک بار بکھیر دیا تو فتح ہماری ہوگی رستم نے جرنلوں سے کہا ان کی ترتیب تباہ کر دینا اس سوال کا جواب ذرا طویل ہے کہ وہ کون جاسوس تھا جو سعج بن ابی وقاص رجل اللہ عنہ کی یہ حالت دیکھ کر گیا تھا مسلمانوں کے کیامپ میں دشمن کے جاسوسوں کا داخلہ ممکن نہ تھا جاسوس کو یہ بھی پتا چل گیا تھا کہ بعض مسلمان اپنے سپیہ سالار سے ناراض ہیں یہ خبر غلط نہیں تھی بعض قبیلوں کے سردار واقعی سعج بن ابی وقاص رجل اللہ عنہ سے خوش نہیں تھے اس ناراضگی کی وجہ یہ تھی کہ سعج رجل اللہ عنہ کی بیماری کو لشکر سے پوشیدہ رکھا گیا تھا لشکر کو پتا چلتا کہ ان کا سپیہ سالار معذور ہے تو مجاہدین کا حوصلہ مجروح ہونے کا اندیشہ تھا سعج رجل اللہ عنہ لشکر کی کمانڈ سے دستبردار نہیں ہوئے تھے نہ ان کا ایسا کوئی ارادہ تھا انہوں نے میدان جنگ میں لشکر کی ترتیب مقرر کر دی تھی اور لڑنے کے لیے میدان کا انتخاب کر لیا تھا اس میدان کے قریب ایک محل کے کھنڈرات تھے یہ محل قدیس کے نام سے مشہور تھا میدان جنگ کی طرف اس کا حصہ ابھی کھنڈر نہیں بنا تھا یہ حصہ دو منزلہ تھی اس کے بالا خانے کی کھٹکیاں خاصی چوڑی تھی ان سے دور دور تک میدان جنگ نظر آتا تھا بالا خانہ خاصا بلند ہونے کی وجہ سے لڑائی کا تمام منظر بڑی اچھی طرح دیکھا جا سکتا تھا صاحب بن ابی وقص رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو وہاں منتقل کرا لیا انہیں رات کے وقت جب لشکر سویا ہوا تھا اٹھا کر بالا خانے پر لے گئے تھے وہاں ان کے لیے عام چارپائیوں سے ذرا انچی چارپائی رکھی گئی بستر بچھایا گیا اور صاحب رضی اللہ عنہ اس پر لیٹ گئے میدان جنگ میں ایک سپے سالار کی ضرورت تو بہرحال تھی سعاد رضی اللہ عنہ نے قالد بن عرتفہ کو قائم مقام سے پیس سالار اور امیر لشکر مقرر کر دیا لشکر کو بتانا ضروری تھا کہ میدان جنگ میں وہ کس سے احکام لی لشکر میں کھلبلی سی دیکھنے میں آئی سالاری میں سعاد رضی اللہ عنہ کا اپنا ایک مقام تھا اس لیے مجاہدین ان کے عقیدت مند تھے وہ یہ پوچھنے میں حق بجانب تھے کہ سعاد رضی اللہ عنہ کہاں گئے مسلحت اسی میں تھی کہ سارے لشکر کو بتا دیا جائے مجاہدین اسلام سارے لشکر میں اعلان کیا گیا سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ اس قدر بیمار ہیں کہ گھوڑے کی پیٹ پر نہیں بیٹھ سکتے اس لیے خالد بن عرتفہ کو ان کی جگہ پر سپہ سالر مقرر کیا گیا ہے یہ صحیح ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد تھا لیکن قبلوں کے سرداروں کی فطرت میں ابھی یہ وصف موجود تھا کہ وہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے ان کا یہ وصف میدان جنگ میں کوئی نقصان نہیں پہنچاتا تھا بلکہ سودمن ثابت ہوتا تھا مگر سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ کے معاملے میں معلوم نہیں انہیں کیا غلط فہمی ہو گئی کہ محمد حسین حکل کے دیئے ہوئے حوالوں کے مطابق لشکر میں چاہماغویاں شروع ہو گئیں کہ سعاد رضی اللہ عنہ فرسیوں کا اتنا بڑا لشکر دیکھ کر میدان جنگ سے جی چورا رہے ہیں اور اس کے لیے انہوں نے بیماری کا بہانہ بنا لیا ہے ابن قلقان اور یورپی مورک سکوٹ نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے لشکر میں عراق کے چند عربی باشندے بھی شامل ہو گئے تھے عرب کے عیسائے بھی مسلمانوں کے لشکر میں تھے اور انہوں نے شجاعت کے جوہر دکھائے تھے غالب خیال یہ ہے کہ عراقی عربوں اور عربی عیسائیوں کے بھیس میں دو چار یہودی لشکر بھی آ گئے تھے اور انہوں نے تخریب کاری کے لیے لشکر میں یہ افواح پھیلا دی تھی کہ سعاد رضی اللہ عنہ بیمار نہیں بلکہ انہوں نے لڑائی سے بچنے کا بہانہ بنایا ہے تاریخوں میں لکھا ہے کہ ذمہ دار لوگوں نے سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ پر بزدلی اور کم حیمتی کے الزام لگائے ذمہ دار لوگوں سے مراد قبیلوں کے سردار تھے لشکر میں سعاد رضی اللہ عنہ کے خلاف ایسی رو چلی کہ ایک شاعر نے جو لشکر کے ساتھ تھا شیر کہہ ڈالے جو یوں تھے ہم لڑتے رہے حتیٰ کہ اللہ نے ہمارے لیے فتح ارزام فرما دی لیکن سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ قاد سیا کے دروازے کے ساتھ چھپکے رہے ہم جب میدان جنگ سے واپس ہوئے تو ہماری بہت سی عورتیں بیوہ ہو چکی تھیں لیکن سعاد کی بیویاں بیوہ نہیں ہوئیں سعاد رضی اللہ عنہ کی تیمارداری کے لیے سلمہ ان کے ساتھ تھی باقی سب عورتوں کو میدان جنگ سے دور پیچھے بھیز دیا گیا تھا اعتراض کرنے والوں نے یہ الزام بھی لگایا کہ سعاد رضی اللہ عنہ نے پرسکون وقت گزارنے کے لیے اپنی نئی بیوی کو ساتھ رکھ لیا ہے سلمہ جتنی اقل مند اور جرت مند تھی اتنی ہی خوبصورت بھی تھی سعاد ایک روز قائم مقام سے پیس سالار خالد بن ارتفانی سلمہ کی موجودگی میں سعاد سے کہا کیا تو نہیں جانتا لشکر میں تجھ پر کیا بہتان باندے جا رہے ہیں خدا کی قسم اس زلت سے تو بہتر ہے کہ ہم پسپائی کی زلت قبول کر لیں کیا منحوس الفاظ تیری زبان سے اگل دیئے ہیں ابن ارتفا سعاد رضی اللہ عنہ نے بھڑک کر کہا خدا کی قسم تم مجھ سے کہلوانا چاہتا ہے کہ میں نے تجھے سپیہ سالاری کا رتبہ اور ذمہ داریاں دے کر غلطی کی ہے خالد بن ارتفانی سعاد بن ابی وقاس کو بتایا کہ لشکر میں ان کے خلاف کیا غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے اور وہ کیا الزام لگا رہے ہیں خالد نے دو تین قبیلوں کے سرداروں کے نام بھی بتائے جو بہتان تراشی کرتے پھر رہے تھے مجھے اٹھاؤ اور لشکر کے سامنے کرو سعاد نے کہا میں کھٹکی میں بیٹ جاؤں گا جہاں سارا لشکر مجھے دیکھ لے گا نہیں سلمہ نے کہا انہیں اٹھاؤ اور نیچے لے جا کر انہیں لشکر کے سامنے کرو دو آدمیوں نے انہیں کندھوں پر اٹھایا اٹھانے والوں میں خالد بن ارتفانی بھی تھے انہیں نیچے لے جایا گیا لشکر کو پہلے ہی اکھٹا کر لیا گیا تھا سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ کو کندھوں پر اٹھائے ہوئی لشکر کے سامنے سے گزارا گیا سب نے دیکھا کہ ساتھ کے چہرے پر کرپ کا تاثر نمائیان تھا دو آدمیوں کے کندھوں پر ان کے درد میں ناقابل برداشت اضافہ ہو گیا تھا چہرے پر درد کے تاثر کے ساتھ غصے کا تاثر بھی تھا کئی ایک مجاہدین بلند آواز سے بول پڑے سپہ سالار بہت بیمار ہیں انہیں واپس لے جاؤ ابن ابی وقاس ہمارے کانوں میں جھوٹ ڈالا گیا تھا انہیں مدینہ بھیز دو مصنع بن حاری صاحب ہی اسی طرح بیماری کو دباتے رہے اور شہید ہو گئے تھے سعاد جھوٹا نہیں ہو سکتا خدا کی قسم ہم نے مان لیا سپہ سالار معذور ہے شور بڑھتا گیا لشکر نے مان لیا کہ سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ واقعی بیماری سے معذور ہو گئے ہیں سعاد رضی اللہ عنہ کوئی عام سی قسم کے سالار نہیں تھے انہوں نے جو میدان مارے تھے وہ سب جانتے تھے سعاد اپنے قبلے کے سرکردہ افراد میں سے تھے انہوں نے اپنے قبلے کے تین ہزار رضاکار اس لشکر میں شامل کیے تھے اور اس کے بعد ایک ہزار منتخب گھوڑ سوار ماں گھوڑے دیے گئے تھے سعاد کی عظمت تو یہ تھی کہ ممتاز صحابی تھے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سعاد نے لڑائی سے بچنے کے لئے بیماری کا بہانہ بنا لیا ہے سعاد بن ابی وقاس کا قبیلہ بنو وحیب تھا جس کے چار ہزار مجاہدین اس لشکر میں تھے وہ اپنی قبیلے کے سردار کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کر سکتے تھے لیکن انہوں نے سعاد رضی اللہ عنہ کو بیماری کی حالت میں نہیں دیکھا تھا اس لئے خاموش تھے اب سعاد کو تکلیف اور مازوری کی حالت میں دیکھا تو سارے کا سارا قبیلہ بھڑک اٹھا ان مجاہدین کا احتجاجی شور و غل سب سے زیادہ بلند تھا سعاد کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسنع کی شہدت کے بعد اس لشکر کی کمان دیتے ہوئے انہیں کہا تھا سعاد تم بنو وحیب کی سعادت ہو سعاد نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر کیے لشکر خاموش ہو گیا کیا امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق و صداقت سے دست بردار ہو گئی ہے سعاد رضی اللہ عنہ نے پوچھا اگر نہیں تو کیا وہ لوگ خود ہی سامنے آ جائیں گے جنہوں نے میرے خلاف الزام گڑھے تھے وہ حق و صداقت کا زمانہ تھا تین چار آدمی سامنے آ گئے انہوں نے ایک دو آدمیوں کے نام لے کر کہا کہ انہوں نے انہیں یہ باتیں بتائی تھی سعاد کے اپنی قبیلے کے دو آدمیوں نے نشاندہ ہی کر دی اس طرح وہ آدمی سامنے آ گئے جنہوں نے سعاد کے خلاف الزام سارے لشکر میں پھائلائے تھے یہ سراغ بھی ملا کے دو آدمی عرب کے کسی گاؤں کا نام لے کر کچھ روز پہلے لشکر میں شامل ہوئے تھے وہ سعاد بن ابی وقاس کے خلاف افواہیں پھائلانے میں پیش پیش تھے اور اس کام میں بہت سرگرم رہے تھے انہیں ان ناموں سے کئی بار پکارا گیا لیکن دونوں وہاں نہیں تھے پھر وہ کبھی لشکر میں نظر نہیں آئے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہودی تھے جو مجاہدین کو سپس سالار کے خلاف بھڑکانے اور لشکر میں پھوٹ ڈالنے کے لئے آئے تھے وہ تو اپنا کام کر کے چلے گئے لیکن سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ اپنے ان مجاہدوں کو بخشنے پر آمدہ نہیں تھے انہیں دو آدمیوں نے بہت دیر سے کندھوں پر اٹھا رکھا تھا سعاد رضی اللہ عنہ نے دو اور آدمیوں سے کہا کہ وہ انہیں اپنے کندھوں پر اٹھا لیں ان کے حکم کی تعمل ہوئی تو وہ ان چند ایک آدمیوں سے مقاتب ہوئے جنہوں نے سب سے زیادہ افواہیں پھیلائی تھی خدا کی قسم تم خوش خسمت ہو کے میدان جنگ میں ہو سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ نے کہا اگر دشمن ہمارے مقابل نہ ہوتا تو میں تمہیں عبرتناک سزا دیتا تمہارا جرم یہ نہیں کہ تم نے مجھے بدنام کیا ہے میں تم سے برتر نہیں ہوں میں تم میں سے ہوں تمہارا جرم یہ ہے کہ تم نے سپہ سالار پر بے بنیاد الزام لگا کر لشکر میں بدلی پھیلائی تم نے لشکر کو دشمن کی طرف سے غافل کیا اور پھر تم نے اپنے لشکر کو اتنا مشتعل کیا کہ سپہ سالار کے خلاف لشکر باغی ہو سکتا تھا اگر میرے خلاف یہ الزامات کسی نامعلوم آدمی نے گڑے تھے تو تم اسے پکڑ کر میرے پاس لاتے سعاد رضی اللہ عنہ نے اپنے قائم مقام سپہ سالار کی طرف دیکھا اور بولے ان سب کو اس محل میں قید کر دیا جائے تقریبا تمام موریخوں نے یہ واقعہ تفصیل سے لکھا ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ ان آدمیوں کا جرم جس طرح سعاد بن ابی وقاس نے بیان کیا ہے اتنا سنگین تھا کہ کسی اور قوم کا سپہ سالار ہوتا تو ان تمام کو سزائے موت دے دیتا سعاد رضی اللہ عنہ نے انہیں معمولی سزا دی قید ہونے والوں میں عرب کے ایک مشہور شائر ابو محجن سقفی بھی تھا جو قلم کا ہی نہیں تلوار کا بھی دھنی تھا اس نے جتنی شہرت شہر و شائری میں پائی تھی اس سے زیادہ شہرت اسے بہدوری میں ملی تھی اسے بھی سپہ سالار کے خلاف بے بنیاد افواہیں پھائلانے کے جرم میں قید میں ڈال دیا گیا تھا ابو محجن سقفی میں خرابی یہ تھی کہ وہ شراب پیتا تھا وہ شراب پینے کے جرم میں قید کی سزا بھگت چکا تھا اسے جب پتا چلا کہ عراق کے محاس پر فارسیوں کے خلاف مجاہدین جا رہے ہیں تو وہ ان میں شامل ہو کر محاس پر چلا گیا تھا یہ اشار جو پہلے بیان ہو چکے ہیں اسی کے تھے کہ جب ہم واپس ہوئے تو ہماری بہت سی عورتیں بیوہ ہو چکی تھیں سعاد کی بیویاں بیوہ نہیں ہوئیں ان قیدیوں کو بیڑیاں ڈال دی گئی تھیں تیبری نے دو مورکوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ مجاہدین کے لشکر نے جب دیکھا کہ مجرموں کو جنب کے مقابلے میں بہت تھوڑی سزا دی گئی ہے تو لشکر سے آوازیں اٹھنے لگیں سعاد ہم تمہاری اطاعت قبول کرتے ہیں ہمارے دل صاف ہو گئے سعاد کو ہم امیر لشکر مانتے ہیں لبائک سپہ سالار لبائک امیر لشکر لبائک سعاد بن ابی وقاس خدا کی خسم یہ الک تھلک آواز بنو بجبلہ کے سردار جرائر بن عبداللہ کی تھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیت کر کے احد کیا تھا کہ ہر اس شخص کی اطاعت کروں گا جسے اللہ صاحب علم و عمل بنائے گا خواہ وہ حفشی غلام ہی کیوں نہ ہو میں اپنے پورے قبیلے کے ساتھ سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ کی اطاعت قبول کرتا ہوں میں نے خالد بن ارتفہ کو اپنا قائم مقام سے پہ صلات مقرر کیا ہے سعاد بن ابی وقاس نے اعلان کیا میں محل کے بالا خانے سے حکم دوں گا اور تم تک میرا ہر حکم خالد بن ارتفہ پہنچائے گا سعاد رضی اللہ عنہ بہت زیادہ تکلیف محسوس کر رہے تھے ان کے اشارے پر انہیں واپس لے جایا گیا ان کے پیچھے پیچھے قیدیوں کو محل کے ایک حصے میں لے جا کر بیڑیاں ڈالی جانے لگیں سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ کو بستر پر ڈالا گیا تو وہ نڈھال ہو گئے درد کو وہ بڑی مشکل سے برداشت کر رہے تھے یوں معلوم ہوتا تھا جیسے ان پر غشی تاری ہو گئی ہو طبیب ان کے ساتھ رہتا تھا یہ وہی طبیب تھا جو مسنہ بن حاریسہ کو کہتے کہتے خاموش ہو گیا تھا کہ وہ آرام کریں ورنہ پسلیوں کا زخم محلق ثابت ہو سکتا ہے مگر مسنہ پر جہاد کا جو جنون تاری تھا وہ انہیں چائن نہیں لینے دیتا تھا اور یہ زخم محلق ثابت ہو کے رہا مسنہ کی جگہ سعاد رضی اللہ عنہ آئے تھے اب طبیب انہیں کہتا رہتا تھا کہ آرام کریں سعاد اس معمر طبیب نے آہستہ سے سعاد کو آواز دی اس نے سعاد کی نبس پکڑ رکھی تھی سعاد بن ابی وقاس نے آنکھیں کھولی آپ مدینہ چلے جائیں طبیب نے کہا محاس پر آپ پریشان ہونے کے سوا کچھ نہیں کر سکیں گے کیا مسنہ زخم کھا کر واپس چلا گیا تھا سعاد رضی اللہ عنہ نے پوچھا بہت کہا تھا طبیب نے جواب دیا وہ نہیں مانتا تھا پھر میں کیوں مانوں سعاد رضی اللہ عنہ نے کہا کیا مدینہ میں آپ موت کو میرے قریب آنے سے رکھ لیں گے موت و حیات تو اللہ کے اختیار میں ہے سعاد پھر بندے کے اختیار میں جو ہے وہ اسے کرنے دیں سعاد رضی اللہ عنہ نے کہا کیا آپ آتش پرستوں کا وہ لشکر نہیں دیکھ رہے جو کالے پہاڑوں کی طرح عرب کی طرف بڑھا آ رہا ہے مجھے پسپائی پر مجبور نہ کریں انہوں نے سلمہ کی طرف دیکھا اور کہا کاتب کو بلاؤ میں اپنے مجاہدین سے کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا میں دوسروں کے کندھوں پر بیٹھ کر اتنی باتیں نہیں کرنا چاہتا تھا میں یہ باتیں لکھوا دوں گا اور ابن ارتفہ لشکر کو پڑھ کر سنا دے گا کاتب آ گیا ساد رضی اللہ عنہ نے مجاہدین کے نام جو پیغام لکھوایا وہ تاریخ کے دامن میں آج تک محفوظ ہے ہمدوسنہ اللہ کے لیے جو رحمان ہے رحیم ہے میں اپنی جگہ خالد بن ارتفہ کو تم پر امیر مقرر کرتا ہوں بیماری مجھے اتنا معذور نہ کر دیتی تو یہ مقدس فرض میں خود ادا کرتا تم سب نے مجھے دیکھ لیا ہے کہ درد کی شدت سے میرا سر سینے پر جھکا ہوا ہے تمہارا پہلا فرض یہ ہے کہ خالد بن ارتفہ کی اطاعت کرو اس کا ہر حکم میرا حکم ہے پھر یہ دل میں رکھو کہ اللہ برحق ہے وحدہ لا شریک ہے حکومت اللہ کی ہے اور اس میں کوئی شریک نہیں اللہ کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا قرآن میں اللہ کے اس فرمان پر غور کرو ہم نے زبور میں کہا ہے کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے اگر تم نیک بندے ہو تو یہ زمین تمہاری مراث ہے اور یہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ نے تین سال سے عراق کی زمین تم پر حلال کر رکھی ہے تم اس زمین کی پیداوار کھا رہے ہو اسی زمین سے پھوٹنے والے چشموں اور ندیوں کا پانی تم پی رہے ہو یہاں کے لوگوں سے تم اپنی ضروریات پوری کرتے ہو تمہاری کوئی حکم مدولی کرتا ہے تو تم اسے قتل کر دیتے ہو تم عرب کے معزز لوگ ہو تمہاری قبیلیں تم پر فخر کرتے ہیں اگر تم دنیا کی حوث اور حرس کو ٹھکرا کر آخرت کو سامنے رکھو گے تو اللہ تمہیں دنیا کی نعمتوں سے بھی نوازے گا اور آخرت میں بھی انعامات سے نوازے گا اور اگر تم نے بزدلی دکھائی اور حمد ہار بیٹھے تو تمہارے قدم اکھڑ جائیں گے پھر تم دنیا میں بھی زلیل و خوار ہوں گے اور آخرت میں تمہارے حصے میں عذاب آئے گا یہ تحریر لے جاؤ سعاد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کہا اور سارے لشکر کو سنا دو خالد بن ارتفا نے گھوڑے پر سوار ہو کر سعاد رضی اللہ عنہ کا خطاب لشکر کو سنا دیا بلازری نے لکھا ہے کہ لشکر سعاد رضی اللہ عنہ کو مازوری اور شدید تکلیف کی حالت میں دیکھ چکا تھا اس لیے ہر مجاہد ان کے لیے جذباتی تھا سعاد کے اس خطاب نے مجاہدین پر ایسا اثر کیا جیسے ان میں نئی روح پھون دی گئی ہو آسم بن عمرو نام کا ایک مجاہد جو غیر معمولی طور پر دلیر اور بہدر تھا سف سے نکل کر لشکر کے سامنے آیا اس داستان میں پہلے اس کا ذکر آ چکا ہے وہ گھوڑے پر سوار تھا میرے رفیقوں آسم بن عمرو نے بلند آواز سے کہا سعاد بن عبی وقاس نے ٹھیک کہا ہے اللہ نے اس ملک کے لوگوں کو تم پر حلال کر دیا ہے یہاں تم تین سالوں سے آئے ہوئے ہو اور یہاں کے لوگوں پر تمہارا روب اور دب دبا بیٹھ گیا ہے تم یہاں بلند اور بالاتر ہو اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اگر تم نے آتش پرستوں کے مقابلے میں صبر و تحمل اور استقلال سے کام لیا اور ثابت قدم رہے تو یہاں کی دولت یہاں کے لوگ اور یہ سارا ملک سب کچھ تمہارا ہوگا اللہ تمہیں بزدلی اور کم حیمتی سے بچائے گا اگر تم نے تیر اور تلوار کا استعمال بزدلی اور نلائقی سے کیا تو تمہیں اس ملک میں کچھ بھی نہیں ملے گا سوائے زلط آمیز شکست کی وہ دن یاد کرو جب ہمارے پاس کچھ بھی نہ تھا اور آج کی نعمتیں دیکھو اپنے پیچھے دیکھو جہاں ریکزار اور ریت کے ٹیلے ہیں وہاں جھاڑیاں بھی نہیں اور کوئی پناہ بھی نہیں دل میں اللہ کو رکھو اور آخرت کو رکھو یہ ایک مجاہد کا رد عمل تھا جو سارے لشکر کا رد عمل بن گیا اس کا اظہار جوشیل ناروں سے ہو رہا تھا سعید بن ابی وقات رضی اللہ تعالیٰ بالا کانے سے اپنے لشکر کو دیکھ رہے تھے اچانک لشکر خاموش ہو گیا سب کی نظریں ان دو گھوڑ سواروں پر لگ گئیں جو دریا پار کر کے ادھر آ رہے تھے وہ فارس کے فوجی تھے لشکر میں خسر خسر ہونے لگی سب ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ یہ فارسی کیا لینے آئے ہیں سپہ سالار خالد بن ارتفانی گھوڑا ان کی طرف موڑا لیکن گھوڑے کو وہیں روکے رکھا فارسی گھوڑ سوار ذرا دور ہی رک گئے ہم دوستوں کی طرح آئے ہیں ایک گھوڑ سوار نے بلند آواز سے عربی زبان میں کہا ہم تمہارے سپہ سالار سے ملنا چاہتے ہیں آگے آ جاؤ خالد بن ارتفانی نے کہا دوستوں کی طرح آئے ہو تو دوستوں جیسا سلوک پاؤ گے دونوں فارسی آگے آگئے ابن ارتفان بالا خانے سے سعاد بن نبی وقاس رضی اللہ عنہ نے پکار کر کہا انہیں میرے پاس بھیج دو بالا خانے کے نیچے سعاد رضی اللہ عنہ انہوں انچے پلنگ پر پیٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے ان کے سینے کے نیچے تکیہ اتنا انچا تھا کہ وہ باہر کی ہر چیز بقو بھی دیکھ سکتے تھے اور باہر سے ان کا چہرہ اچھی طرح دکھائی دیتا تھا خالد بن ارتفانی دونوں فارسیوں کو بالا خانے کی کھڑکی کے نیچے لے گئے تینچار گھوڑ سوار محافظ بھی ساتھ ہو گئے فارسی گھوڑ سواروں میں ایک رستم کا ایلچی تھا اور دوسرا مترجم جو عربی زبان بولتا تھا فارس کے کمانڈر رستم کی طرف سے عربی سپیہ سالار کو سلام ہو ایلچی نے کہا جس کا ترجمہ مترجم نے کیا وَعَلَيْكُمَ السَّلَامُ سَعَبْ بِنَبِ وَقَاسِ نے کہا کیا پیغام لائے ہو رستم جس پر سلطنت فارس کو ناز ہے پوچھتا ہے کہ آپ دریا عبور کر کے ہماری طرف آئیں گے یا ہم دریا عبور کر کے آ جائیں ایلچی نے کہا رستم اعظم نے کہا ہے کہ آپ کو موقع دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنی پسند کا میدان بتا دیں آزم صرف اللہ کی ذات ہے سادر رضی اللہ تعالی نے کہا رستم تو ویسے بھی آزم کہلانے کے قابل نہیں ہم تمہارے ملک میں آئے ہیں ہم حملہ آور ہیں اگر رستم میں کچھ عظمت اور کچھ غیرت ہوتی تو وہ اپنے دشمن سے یہ نہ پوستا کہ تم ادھر آ جاؤگے یا میں ادھر آؤں وہ تو ہمارے مقابلے میں آنے سے ہچکی چا رہا ہے اسے کہو کہ اب بجدلی چھوڑ دو اور دریا پار کر کے دشمن کو اپنے ملک سے باہر نکالو اے ایلچی ہم تمہیں عزت سے رخصت کرتے ہیں غیرت والے لوگ اپنے دشمن سے کچھ نہیں پوچھا کرتے ایلچی نے جانے کے لیے گھوڑا موڑا رستم سے ایک بات اور بھی کہنا سادر رضی اللہ تعالی نے کہا لانا چاہے تو اسے کہنا کہ ہم اس کی فوج کو اس پل سے نہیں گزرنے دیں گے اس پل پر ہمارا قبضہ ہے اس پل پر آوگے تو تمہیں تیروں کی بوچھاڑوں کا سامنا کرنا پڑے گا ایلچی نے واپس جا کر رستم کو ساد بن ابی وقاس کا جواب دیا کیا اس نے مجھے بزدل کہا ہی رستم غصے کی شیدت سے اٹھ کھڑا ہوا دانت پیس کر بولا اس نے مجھے بیغیرت کہا ہی کیا وہ نہیں جانتا کہ میں پورے عرب کو پیس دینے کی طاقت رکھتا ہوں ہم دریا کے پار جائیں گے اور ان عربوں کی لاشیں دریا میں بہا دیں گے اور عربی سالار نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ ہمیں پل پر سے نہیں گزرنے دیں گے ایلچی نے کہا وہ کہتا ہے کہ انہوں نے پل لڑ کر لیا ہے یہ بدبخت عربی رستم نے کہا یہ سہرائی قزاق دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ میرا لشکر دریا کس طرح پار کرتا ہے رستم نے اسی وقت اپنے جرنیلوں کو حکم دیا کہ دریا پار کرنے کی تیاری فوراں کی جائے اس حکم کے ساتھ ہی فارس کے ایک لاکھ بیس ہزار تیدات کے لشکر میں ہڑ بونگ اور کھل بلی مچ گئی صاحب بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا تیر خطا نہ گیا وہ رستم کو موجتعل کرنا چاہتے تھے کہ وہ میدان میں آ جائے اور ٹال مٹول نہ کرے اس لیے انہوں نے رستم کے ایلچی سے کہا تھا کہ رستم مزدل اور بیغیرت ہے اور وہ سامنے آنے سے ہچکچا رہا ہے ایلچی نے اسے جا کر یہی الفاظ کہی اور رستم بھڑک اٹھا یہ چھوٹا سا ایک ندی نمہ دریا تھا جس کا نام اتیق تھا اسے ندی بھی کہا جاتا تھا پھل پر مسلمانوں کا قبضہ تھا رستم نے دیکھا کہ دریا پر پھل بنانے کے لیے کشتیاں ڈھونڈی جا رہی تھی میں اتنا وقت زائے نہیں ہونے دوں گا رستم نے اپنے جرنلوں سے کہا وہ غصے میں باولا ہوا جا رہا تھا پہلے کشتیاں اکھٹی کرو گے پھر انہیں اس کنارے سے اس کنارے تک باندھو گے جانتے ہو اس میں کتنے دن گزر جائیں گے عربی ہمیں بزدل اور بیغیرت کہہ رہے ہیں میں کل شام تک انہیں پیس دینا چاہتا ہوں تو کیا فوج کو دریا میں سے گزارا جائے گا ایک جرنل نے پوچھا نہیں رستم نے کہا اس طرح دریا میں صرف آدمی گھوڑے اور ہاتھی گزر سکتے ہیں سامان نہیں گزارا جا سکتا تمہارے ساتھ اتنا بڑا لشکر ہے سب کو دریا پر لے جاؤ جہاں دریا کا پاٹ چوڑا اور پانی کم گہرا ہے وہاں ریت اور مٹی ڈال کر دریا کو پاٹ دو تمام فالتو سامان اس مٹی اور ریت میں پھینک دو کچھ دور اوپر کی طرف جا کر کہیں سے دریا کا کنارہ توڑ دو تاکہ رکا ہوا پانی باہر نکلتا رہی ادھر مسلمانوں کے لشکر کو گشتی سنتریوں نے بتایا کہ فارس کی فوج دریا کے اس طرف والے کنارے میں کچھ کر رہی ہے مجاہدین کا لشکر دریا سے دور تھا کچھ مجاہدین نے درختوں پر چڑھ کر دیکھا فارسیوں کا لشکر چونٹیوں کی طرح دریا کے کنارے پر دریا کے اندر اور کنارے سے دور دور تک کسی کام میں مصروف تھے فارسی دریا میں ریت مٹی درختوں کی ٹہنیاں اور ٹہن کاٹ کاٹ کر بند باندھ رہے تھے ایک لاکھ بیس ہزار آدمی دریا کو روک سکتے تھے اور رات بھر دریا میں اس کام میں مصروف رہے صبح دریا میں اس طرح بند تیار ہو چکا تھا کہ دونوں کنارے کے درمیان پانی کی سطح سے بلند چوڑی پکڈنڈی جیسا راستہ بن گیا شام سے خاصا وقت پہلے رسطم کو لشکر دریا عبور کرنے لگا پورے لشکر کو دریا عبور کرانے کے لیے پوری رات درکار تھی اگلی صبح فارس کی پوری فوج دریا عبور کر آئی تھی رسطم نظر نہیں آتا تھا کچھ دیر بعد فارسی فوج نارے لگانے لگی تب رسطم نظر آیا لیکن وہ گھوڑے پر سوار نہیں تھا وہ تخت زرنگار پر بیٹھا ہوا تھا اور تخت کو بارہ آدمیوں نے اٹھا رکھا تھا رسطم فارس کا بادشاہ نہیں تھا لیکن اس نے بادشاہوں جیسی شان بنا رکھی تھی وہ عرب کے مسلمانوں کو مرور کرنے کی کوشش کر رہا تھا اس کے آگے آگے شاپور کا سفید ہاتھی تھا اور دائیں طرف گھوڑ سوار محافظ تھے جن کے لباس چمک رہے تھے اے فرزندان عرب مجاہدین کو بالا قانے سے ساد من ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی للکار سنائی دی عجمیوں کی اس شان و شوقت سے مروب نہ ہو جانا یہ فارسی دراصل تم سے مروب ہیں اور وہ اس حقیقت کو تم سے چھپا رہے ہی رسطم کا تخت زمین پر رکھا گیا اس نے سب کے سامنے زیراہ پہنی سر پر آہینی خود رکھی اور اس نے ہاتھ بڑھایا اس کے ہاتھ میں تلوار دے دی گئی پھر ایک گھوڑا لایا گیا جو دو آدمیوں کے قابو میں نہیں آ رہا تھا رسطم نے گھوڑے کی باگ پکڑی اور اس پر سوار ہو گیا گھوڑے نے اگلی ٹانگیں اٹھا کر پچھلے ٹانگوں پر ناچنا شروع کر دیا سعید بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کچھ نام لیے اور کہا کہ انہیں فوراں ان کے پاس لائے جائے ان میں بعض شاعر تھے خطیب تھے اور دو ایسے مقرر تھے جو شولہ بیان تھے تاریخ میں یہ نام آئے ہیں شماخ حتیہ عوث بن مغرہ عبدق بن الطیب عمر بن مادی قرب خیص بن حبیرہ غالب ابن الحزائل اسدی بسر بن ابی رحم الجہنی عاصم بن عمر ربی بن معدی ربی بن عامر مغیرہ بن شعبہ اور تلیحہ بن خلید یہ سب فوراں محل کے بالا کانے میں پہنچے جہاں سعید بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ پیٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے اور سلمہ ان کے پاس تیمرداری کے لیے موجود تھی اے رعمائی عرب سعید بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کہا خدا کی قسم تم عرب کا دل اور عرب کا دماغ ہو الفاظ جو تمہاری زبان کی نیام میں ہیں وہ اس ساربان کی تلوار سے زیادہ کام کرتے ہیں جو نہیں جانتا کہ تلوار نیام سے نکالنے کا موقع کونسا ہے اور کب تلوار کو نیام میں رکھنا ہے اور یقیناً تم دیکھ رہے ہو کہ جہاں تک آنکھ دیکھ سکتی ہے فارس کے سپاہی اور گھوڑے نظر آتے ہیں اور ان کے ہاتھی دیکھو کالی چٹانے کھڑی ہیں کیا چالیس ہزار مجاہدین اس طرح نہیں لگتے جیسے ہاتھی کے سامنے ایک بلی کو کھڑا کر دیا جائے کہ وہ ہاتھی کو بھگا دے گی اور یہ بلی ہاتھی کی آنکھیں نوش ڈالے گی آسم بن عمر نے کہا ہم نے ان کالی چٹانوں کو پہلے بھی راستے سے ہٹایا ہے تم اپنا آہد پورا کرو اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا سادر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے اس وعدے کو نہ بھولو کہ تم میں بیس ایمان والے ہوئے تو ایک سو کافر پر غالب آ جائیں گے وقت آ گیا ہے کہ تم سب اپنا فرض ادا کرو میں مجاہدین کے چہروں پر دزبزب کے آثار دیکھ رہا ہوں جاؤ اور انہیں گرما دو تمہارے پاس وہ الفاظ ہیں جو پانی کو آگ کا شولہ بنا سکتے ہیں اور انہیں بتاؤ کہ اس جنگ کو عام سے لڑائی نہ سمجھیں خادسیہ کی جنگ فیصلہ کن ہوگی عرب نہیں یا عجم نہیں ہم نے ان فارسیوں پر یہ ثابت کرنا ہے کہ جس سورج کی یہ عبادت کرتے ہیں وہ سورج ہمارے اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے اور اللہ کے ہی اختیار میں ہے کہ اس کو غروب کرے دنیا کو تاریخ کر دے اور صبح اوپر آ جائے جاؤ اپنا فرض ادا کرو وہ سب چلے گئے فارس کی فوج ترتیب سے آ گئی جو تاریخوں کے مطابق اس طرح تھی کہ رستم نے اپنی فوج کو آگے پیچھے تیرہ صفوں میں کھڑا کر دیا ان کا قلب الگ تھلگ تھا جس کے سامنے رستم خود گھوڑے پر سوار کھڑا تھا گھوڑا بیتاب اور بیچین تھا کبھی اگلے خور زمین پر اس طرح مارتا جیسے زمین کھوڑ ڈالے گا اور کبھی دائیں بائیں ایسے جوش سے ہوتا جیسے بے لگا مہو کر دوڑ پڑے گا قلب کے آگے دائیں اور بائیں ہاتھی کھڑے تھی فارسیوں کی تیرہ صفوں میں ان کا دائیں پہلو میمنہ ان کے آگے بھی ہاتھی کھڑے تھے ہاتھیوں کے ہودوں میں فوجی کھڑے تھے ان کے ہاتھوں میں کمانے اور پھینکنے والی برشیاں تھیں اور وہ تلواروں سے بھی مسلح تھے ہاتھیوں کی سنڈوں کے اوپر پیشانیوں پر آہنی چادریں بندی ہوئی تھیں اور ان کے پہلووں سے زنجیریں لٹک رہی تھیں اس طرح یہ ہاتھی بھکتر بند باندیے گئے تھے مسلمانوں پر حیبت تاری ہونے ہی تھی لیکن انہوں نے مروبیت کو قبول نہ کیا انہیں سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق کھڑا کر دیا گیا تھا ہر حصے کے سالار پہلے ہی مقرر کیے جا چکے تھے یہ تقرریاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود کی تھی ادھر رستم اپنی صفوں کا معاینہ کر رہا تھا وہ ہر صف کے سامنے رکھ کر کہتا تم ان کی تیداد دیکھ رہے ہو یہ عربی تمہارے قدبوں کے نیچے ہی نظر آئیں گے میں کل شام تک عرب کو کچل ڈالوں گا یورپ کے دو تاریخ نویسیوں نے جنگ قادسیہ کو سب جنگوں سے زیادہ اہمیت دی ہے اس وقت کی کچھ فارسی تحریروں کے حوالے دے کر انہوں نے لکھا ہے کہ جب رستم اپنی فوج کا معاینہ کر رہا تھا تو فوج کی حوصلہ افضائی کے لیے بڑے جوشلے الفاظ بولتا جا رہا تھا لیکن یہ اس نے ضرور محسوس کیا ہوگا کہ جتنا جوش اور ولولا اس کے الفاظ اور انداز میں تھا اس کا عشرِ عشیر بھی اس کی فوج میں نظر نہیں آ رہا تھا اس کے جوشلے الفاظ کے جواب میں اگر کوئی دستہ نعرہ لگاتا بھی تو یہ رسمی سا نعرہ ہوتا اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ فارس کی فوج میں وہ سپاہی موجود تھے جنہوں نے مسلمانوں سے کئی مارکے لڑے تھے اور انہوں نے مسلمانوں کا قہر اور غزب دیکھا تھا انہوں نے بویعب کا میدان جنگ بھی دیکھا تھا جس میں مسلمانوں نے فارس کی تمام فوج کو کٹ دیا تھا وہی چند ایک فارس سے زندہ رہے تھے جو وقت سے پہلے بھاگ گئے تھے ان چند ایک آتش پرستوں کو اللہ نے اسی مقصد کے لیے زندہ رکھا تھا کہ فارس والوں کو احساس ہو کہ کس قوم سے انہیں پالا پڑ رہا ہے فارس کی زیادہ تر فوج نئی تھی جو جاگرداروں اور عمران بھرتی کی اور اسے تیار کیا گیا تھا پرانے سپاہیوں نے نئے سپاہیوں کو بتا دیا تھا کہ مسلمانوں کے لڑنے کا انداز کیسا ہے اور یہ بھی کہ مسلمان جو زخمی ہو جاتا ہے وہ اچھے بلے سپاہی سے زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے اس کے علاوہ یہ تو سبھی دیکھ رہے تھے کہ مسلمان عراق میں دندناتے پھر رہے تھے چھاپے اور شبکن مار مار کر اپنی ضروریات پوری کر رہے تھے اور فارس کا محل خاموش ہے اور رستم آگے بڑھنے سے ہچکچا رہا ہے فارس کی فوج نے لڑنے کا جذبہ سردھی سہی اس فوج کی اتنی زیادہ تعداد تھی کہ مسلمانوں پر غالب آ سکتی تھی سعاد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو مجاہد آئے تھے وہ ہاتھیوں سے ناواقف تھے انہوں نے ہاتھی پہلی بار دیکھا تھا ان کے گھڑوں نے کبھی ہاتھیوں کی چنگھاڑ نہیں سنی تھی ان مجاہدوں نے جو ہاتھیوں کے مقابلے میں آ چکے تھے نئے مجاہدین کے دلوں سے ہاتھیوں کا خوف نکالنے کی پوری کوشش کی تھی اور انہیں بتایا تھا کہ ہاتھی دیکھنے میں جتنا خوفناک لگتا ہے اتنا خوفراک نہیں البتہ اس کے ہودوں میں کھڑے سپاہی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں پہلے انہیں گرانا ضروری ہوتا ہے سعاد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے مجاہدین کو ذہن نشین کرا دیا تھا کہ یہ ان کی زندگی اور موت کی اور اسلام کی بقا اور فنا کی جنگ ہے آگ اور گلزار کی جنگ ہے اور یہ حق و باطل کا مار دکا ہے ادھر رستم اپنی فوج میں لڑنے کا جذبہ اور ولولا پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا ادھر کش الحان قاری میدان میں آگئے جن کی آوازوں میں سوز اور سہر تھا ایک ایک قاری فوج کے ایک ایک حصے کے سامنے کھڑا ہو گیا اور وہ آیات پڑھنا شروع کر دیں جن میں جہاد کی تلقین ہے اور جن میں اللہ نے جہاد فرض فرمایا ہے قرآن کی زبان مجاہدین کی اپنی زبان تھی ایک ایک لفظ ان کی روحوں میں اترتا جا رہا تھا مجاہدین پر سناٹہ تاری تھا ایسا سحر اور ایسا مقدس تلسم تاری ہوا جا رہا تھا کہ مجاہدین کے ہاتھ اپنی آپ ہی تلواروں کے دستوں پر چلے گئے تھے اس نازک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل نمونہ ہے مجاہدین کے لیے کہ ذرہ بھر خوف و حراستاری نہ ہوا اور اسلام کے نام پر ثابت قدم رہے اس کے سلے میں اللہ نے غیبی مدد بھیجی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح پائی ہم کفار کے دلوں میں تمہاری حیبت ڈال دیں گے کیونکہ انہوں نے اللہ کا شریک بنا دیا ہے ایک روایت یہ ہے کہ صاد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بالا خانے میں انچے پلنگ پر پیٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے ان کے سینے کے نیچے انچا تکیا تھا اس پوزیشن میں وہ میدان جنگ کو اچھی طرح دیکھ سکتے تھے ان کے قریب جو قاری تھا اس کی قیرت صاد رضی اللہ عنہ کو سنائی دے رہی تھی قاری نے جب مندرج بالا آیات پڑھیں تو صاد رضی اللہ عنہ پر رقت تاری ہو گئی ان کے جسم نے جھر جھری لی سلبہ ان کے پاس کھڑی تھی سلمہ صاد رضی اللہ عنہ نے ہاتھوں کے بل ہو کر سینہ تکیہ سے اٹھایا کیا ہوا ابن ابی وقاص سلمہ نے صاد کے پاس بیٹھ کر ان کے سینے کے نیچے ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا اللہ سے دعا کرو سلمہ صاد نے رندی ہوئی آواز میں کہا دعا کرو اللہ مجھے دو دنوں کے لیے اٹھنے اور چلنے کی طاقت دے دے اللہ کا شریک ٹہرانے والوں کو اپنے سامنے دیکھ کر میں لیٹا کیسے رہوں ان کی جنگی طاقت دیکھو کیا وہ طاقت سے منوانا چاہتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک نہیں اور محمد اللہ کے رسول نہیں سینہ تکیہ پر رکھو سلمہ نے بڑے پیار سے ان کا سینہ تکیہ پر ٹکاتے ہوئے کہا لڑانا آپ نہیں ہے آپ بھاگ تو نہیں رہے اس حالت میں میدان جنگ میں موجود رہنا کیا جہاد میں شرکت سے کم ہے ساد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مجاہد تھے جن کی تسکین باتوں سے نہیں ہو سکتی تھی حالانکہ میدان جنگ پر کنٹرول انہی کا تھا بالا خانے کی کھڑکی کے نیچے چھ سات قاسد کھڑے تھی کاتب ساد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں موجود تھا اس نظام نے اس طرح کام کرنا تھا کہ ساد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاتب سے پیغام لکھوانا تھا اور پیغام کھڑکی سے نیچے پھینک کر بتانا تھا کہ یہ کس سالار تک پہنچنا ہے کاری قیرت کر چکے تو شاعر میدان میں آئے ابن الحزل اسادی نے کہا اے گروہ سعاد تلوروں کا قلعہ بناو بپرے ہوئے شیر کی مانند دشمن پر جھپٹو اور چیتے کی طرح دشمن کے وار خطا کرو گرد کی زراح پہن لو اللہ پر بھروسہ رکھو اور نگاہیں نیچی رکھو جب تلواریں جواب دے جائیں تو تیرو سننان کی باگیں ٹھیلی چھوڑ دو تیروں کو جہاں راستہ ملتا ہے وہاں تلواروں کو نہیں ملتا آسم بن عمر نے کہا اے قوم عرب تمہیں اللہ نے عرب کی سرداری دی ہے آج تم عجب کے سرداروں کے مقابلے میں آئے ہو تمہارے دلوں میں اللہ کی خوشنودی اور جنت کی آرزو ہے اور ان کے دلوں میں دنیا کی محبت اور آرزو ہے دیکھنا دنیا کے کتے آخرت کے شیروں پر غالب نہ آ جائیں آج کے دن کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھنا جو کل عرب کے لیے نیدامت کا باعث بن جائے ہر شاعر اور ہر مقرر مجاہدین کو گرما رہا تھا ان میں باز کا انداز یہ تھا کہ وہ فارسیوں کی طرف مو کر کے بات کرتے اور انہیں للکارتے تھے ان سب کی آوازیں بہت بلند تھیں جو فارسیوں کے کانوں تک پہنچ رہی تھیں ان میں زیادہ تعداد عربی نہیں سمجھتی تھی ان میں عربی نسل کے فوجی بھی تھے وہ عربی سمجھتے تھے وہ عربی ناسمجھنے والوں کو بتاتے جاتے تھے رستم کے کانوں میں عرب کے شاعروں اور خطیبوں وغیرہ کی باتیں پڑی تو اس نے اپنے جرنیلوں کو طلب کیا کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ وہ کس طرح اپنی فوج کو جم کر لڑنے کی تلقین کر رہے ہیں رستم نے جرنیلوں سے کہا تم بھی ایسے آدمی سامنے لاؤ جو ان کی طرح بول سکیں انہیں کہو کہ فوج کو یہ بتائیں کہ فارسی برتر قوم ہے جو فارسیوں کے غلام رہ چکے ہیں آج یہ فاقہ کشی اور تنگ دستی سے مجبور ہو کر اپنے آقاوں کو آنکھیں دکھانے آگئے ہیں اپنی فوج کو بتاؤ کہ فارس کی اس سے زیادہ اور کیا توہین ہو سکتی ہے کہ بھوکے ننگے عربی اس پر چڑھ دوڑیں ادھر اسلام کی عظمت کی باتیں ہو رہی تھیں ادھر کسرا کی عظمت اور شاہی شاہی کا ذکر شروع ہو گیا ادھر اللہ کی رحم میں شہید ہونے والوں کو جنت کا مجدہ سنایا جا رہا تھا ادھر بہدوری سے لڑنے والوں کو دنیا کے انام و اکرام عیش و آرام اور خوبصورت عرطوں کے لالت دیے جا رہے تھے سعاد بن ابی وقاس رجل اللہ تعالیٰ انہو مازوری کی حالت میں دنوں طرف کی سرگرمیوں اور تیاریوں کو دیکھ اور سن رہے تھے سعاد رجل اللہ تعالیٰ انہو نے اپنے لشکر کو بتا رکھا تھا کہ بالا خانے کی طرف سے نعرہ تکبیر بلند ہوگا یہ سنتے ہی مجاہدین تیار ہو جائیں پھر دوسرا نعرہ بلند ہوگا یہ سنتے ہی ہتھیار ہاتھوں میں لے لیں اور تیسرے نعرے پر حملہ ہوگا لیکن حملے کا حکم سپہ سالار دے گا حملے سے پہلے انفرادی مقابلے ہوں گے موسیقی موسیقی